اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور زمانہ حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین علام نبی ابعادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی کیا عقیدہ مسلمانوں کا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اگر میرے بعد اللہ نے تقدیر میں کسی نبی کو لکھا ہوتا نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ رب کریم حضرت عمر کو میرے بعد نبی بناتا یہ مشہور زمانہ حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوگی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا لو کانا نبیاں لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی ذات ہوتی اب عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے محبوب دو عالم یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابتتاقیق تو ابو بکر ہیں انبیاء رسول کے بعد نبی کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے ابو بکر کا تو ہونا یوں چاہیے میرے آقا کہ آپ فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ابو بکر ہوتا لیکن میرے آقا آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عقل اس بات کو کھنگالتی ہے سوچتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے سب سے افضل انسان ابو بکر کو کہا گیا میرے آقا علیہ السلام نے خلیفہ بالفصل آپ کو کہا کہ حضور کے بعد جس کے اندر کوئی فاصلہ نہ ہو حضور کے فوری بعد جس کو خلافت عطا ہوئی امامت عطا ہوئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے آقا نے ایک مقام پر ارشاد بکر قیامت میں اللہ تمہیں شفاہت کے اس منصب پر فائز کرے گا جس طرح انبیاء اور رسول شفاہت کریں گے ابو بکر تم بھی شفاہت کروں گے تو جب فضیلت ابو بکر کی اتنی زیادہ ہے تو ہونا یوں چاہیے نا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا ابو بکر لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا عمر لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھئے اب قرآن کے کچھ القابات کی طرف آ جائیں قرآن نے وہ ہے رسول ہونے کا نبی ہونے کا خلیل ہونے کا اور ان سب میں عالی حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب کے طور پر دیکھا جائے تو نبوت و رسالت کا منصف سب سے عالی ہے اس کے بعد باقی سارے مناسب شروع ہوتے ہیں ٹائٹلز دیتے ہیں نا دنیا میں جی ٹائٹل ہے فلاں کا بہت بڑا ٹائٹل تو قرآن نے جو سب سے بڑا ٹائٹل انسان کو دیا ہے وہ رسول اور نبی ہے اس کے علاوہ اس سے عالی درجے کا ٹائٹل اور لقب کسی انسان کو نہیں ملا اس کے بعد جو لقب ملا ہے وہ کیا ہے اللہ نے نبیوں کی جو صفت قرآن میں بیان فرمائی وہ ہے صدیق ہونا نبیاں صدیقہ اللہ نے جو نبیوں کا لقب ارشاد فرمایا ہے اللہ نے ان کی تخصیص اور قولیٹی بیان فرمائی ہے وہ ہے اللہ نے فرمایا انہو کارا صدیق النبی سلام عورت ہیں اور عورتوں میں ایک طبی بھی کسی کو نہ نبوت ملی ہے نہ رسالت ملی ہے عورتوں کی یہ ذمہ داری نہیں اللہ نے مردوں پر رسالت و نبوت کو اتارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر جھوٹے نبیوں نے سر اٹھایا جس کے اندر ایک عورت بھی تھی سجا جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں نبیاں ہوں جھوٹا دعویٰ کیا بعد میں اس کا بھی قلعہ کمہ ہو گیا کچھ روایات میں اس نے بعد میں مسلمان ہو گئی اور شادی کر لی کچھ اور روایات میں مار دی گئی اور چلی گئی بہرحال ایک عورت نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن عورت نہ نبی ہے نہ رسول ہے اللہ رب کریم نے رسالت و نبوت مردوں میں رکھی لیکن حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کرتا ہے ان کی شان پر پوری صورت نازل فرما دی جب ان کی توصیف بیان کری قرآن نے ان کی تعریف بیان فرمائی تو اللہ تعالی نے ان کو جو لقب عطا فرمایا چونکہ نبوت نہیں ہے رسالت نہیں ہے تو اللہ نے ان کی تعریف یوں بیان فرمائی امہ صدیقہ کہ اللہ نے حضرت مریم کو بھی صدیقہ کا لقب عطا فرمایا یعنی قرآن کی آیات کو اگر آپ ٹٹولیں گے قرآن کے اگر خزانوں میں آپ موتی تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا نبوت و رسالت کے بعد جو سب سے افزل ٹائٹل ہے وہیں صدیقہ کا لقب ہے اور پوری کائنات کے اندر اگر قرآن نے کسی کو صدیقہ کا لقب عطا فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے امہ عائشہ کے والدِ گرامی یارِ غار صدیقِ عقبر کو قرآن نے صدیقہ کا لقب عطا فرمایا